اس ویڈیو میں ہم ڈسکرس کریں گے کہ کیسے ہم اپنی پوسٹ کو جو ہے تھوڑا اور موڈیفائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کیسے ہم ڈیفرنٹ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہم نے یہ پوسٹ کریئٹ کری دی بلکل سمپل تھی اس میں ٹائٹل تھا اور نیچے کچھ کونٹینٹ تھا تو ہم اسی کو جو ہے وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم موڈیفائی کر لیں اس پر کلک کریں اور یہاں سے ہم اس کو موڈیفائی کر لیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک نئی پوسٹ ہی کریئٹ کر لیتے ہیں اس کام کے لئے تو سپوز کہ میں جو ہے وہ یہاں پہ نیو پوسٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو ٹائٹل دے دیا میں رکھ دیتا ہوں سپوز کہ میں سیل فون سے لیڈیڈ کچھ بنانا چاہ رہا ہوں تو اگر فرزمپل میں اس کے ایمیج ایڈ کرنا چاہوں میں سیل فون کی ساتھ ایمیج بھی فرزمپل ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ نام بھی لکھ دوں اور ایمیج بھی لگا دوں تو میں یہاں پہ آنگا انسیٹ ایمیج اس پر کلک کروں گا میں یوریل بھی لگا سکتا ہوں اس ایمیج کا یعنی انٹرینٹ سے اگر مجھے یوریل مل جاتا ہے تو اس طریقے سے بھی اپنی پوسٹ میں لگا سکتا ہوں اور میں اپلوڈ بھی کر سکتا ہوں اور وہ اپنی کبوٹس ہے تو ابھی میں اپنی کبوٹس اپوروڈ کر رہے گا دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ چوس فائل پہ کلک کر رہا اور یہاں سے جو ہے یہ ایمیج آپ نے سیلک کر رہی تو یہ ایمیج اگر اپنے ملٹیپل سیلک کر رہی تھی تو یہ ملٹیپل یہاں پہ اپاکر کر دے گا لیکن ابھی میں نے ایک ہی کری ہے تو اس پہ اپروڑ کر کے میں سیلک پہ کلک کر دوں گا تو یہاں پہ جو ہے یہ میری آجائی گی اس طرح میں اس کو اس کو الائن لیفٹ بھی کر سکتا ہوں الائن رائیڈ بھی کر سکتا ہوں اس کو ری سائز وغیرہ بھی میں کر سکتا ہوں یہاں سے تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں تو فرد اپل یہ میں نے ایمیج ایٹ کر لیا ہم اس کے بعد کوئی تیکس ایٹ کرتا ہوں لائپٹوپ تو پھر سیم چیزیں سے وہ ہمیں تیکس کے ساتھ جیسے کیسے ورڈ میں ہم کرتے ہیں کہ بولٹ کر سکتے ہیں انڈرلائن کر سکتے ہیں اس کا فونٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں تو وہ سب چیزیں بھی ہم اس کے نام بلکل ویسے ہی کر سکتے ہیں تو سپوز کہ آپ کوئی اگر ٹیٹریل بنانا چاہ رہے ہیں فوڈیمپل آپ کوئی فوڈو شاپ کوئی ٹیٹریل بنانا چاہ رہے ہیں کہ فوڈو شاپ میں کیسے جو ہے وہ ہم ایک لوگوں کا کلر چینج کرتے ہیں فوڈیمپل تو اب آپ اس میں لکھیں گے کہ بھئی نمبر ون آپ جو ہے وہ آپ کو اس میں لکھ سکتے ہیں کہ نمبر ون اوپن پہ کلک کریں نمبر ٹو جو ہے وہ آپ سیلیکٹ کریں تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے بناتے ہیں ساتھ ساتھ آگے اس کی تصویریں لگا دینا ہے اوپن کلک کے بعد جو ہے وہ آپ نے اوپن کلک اس طریقے سے آپ کی سکرین پہ نظر آئے گا وہ آپ نے لگا دیا اس کا سکرین شورٹ اس طریقے سے آپ اس کے لئے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں تو اسے ویب سیٹ پہ تو آپ بیسکلی اس میں ویڈیو بھی اپنی ویب سیٹ پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں سیم طریقے سے اور یوٹیوب کی ویڈیو بھی آپ لنک کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ سکرین میں بنیوے آرہا ہے یہ سیکشن اسی میں آپ کی اس طریقے سے ویڈیو آرہ ہوگی اور وہ پلے بھی ہو سکتی ہوگی تو جیسے اگر میں ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہوں تو یہاں پہ میں اپنے کمیٹر سے بھی اپلوڈ کر سکتا ہوں اور میں یوٹیوب سے بھی کر سکتا ہوں لنک اس کے یہاں پہ تو میں سیٹ پہ آجاتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں لکھ دیتا ہوں لیپ ٹاپس اور سرچ کر لیتا ہوں تو یہ بیسکلی لیپ ٹاپ سے لیٹے فرنبل یہ ویڈیو مجھے ہی والی چیوز کرنی ہے تو میں سیلیکٹ کر لوں گا تو یہ یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں یہ ویڈیو جو ہے یہ اس طریقے سے بنی بھی آ رہی ہے تو یہ ویڈیو پلے بھی ہو سکتے ہوگی اس کا مو بھی دیکھ لیتے ہیں آگے تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ یہ سب چیزیں یہاں پہ کر سکتے ہیں اور آپ یہ جو آپ نے پوز بنائی ہے اس کی آپ ایس ٹی ایمل بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ابھی آپ اگر اس پہ یہ جو پین بنا ہوئے اس پہ کلک کریں گے تو ابھی آپ یہ کمپوز ویو میں ہیں اس طریقے آپ کو یہ ورڈ جیسا ایسا نظر آ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ایس ٹی ایمل بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی اس کے لئے آپ ایس ٹی ایمل ویو پہ کلک کریں گے تو یہ بیسکلی اس کے پیچھے تو یہ پوری ایس ٹی ایمل جنریٹ ہو رہی ہے یہ اس نے دکھاتی تو جیسے کہ ویب سیٹ جو ہے جو بھی ہمارے براؤزر پہ چل رہی ہوتی ہے وہ ایس ٹی ایمل دکھا رہی ہوتی ہے یعنی جو براؤزر ہے ہمارا فائر فاکس ہو گیا کروم ہو گیا اس کو جو لینگوز سمجھ میں آتی ہے وہ ایس ٹی ایمل کی لینگوز ہوتی ہے اب ہم نے جو یہ پورا بنایا ہے وہاں ہے اپنا یہ جو ہم نے اپنی پوسٹ جو بنائی تھی تو یہ تو نورمل ٹیکسٹ تھی یہ اگر ہم واپس سے اس میں آ جائیں تو یہ جو ہم نے اپنی پور براؤزر دی یہ تو نورمل ٹیکسٹ تھی تو یہ ہمارے براؤزر کو کیسے سمجھ میں آئے گی تو اس کے لئے بلاؤگر یہ کرتا ہے کہ جو بھی ہم چیزیں یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایس ٹی ایمل جنریٹ کر رہا ہوتا ہے ہر چیز کے لئے یعنی ابھی جو ہمارا پیچ سامنے ایسا نظر آ رہا ہے اس کے لئے اس نے پوری کے پوری اس کی ایس ٹی ایمل جنریٹ کر رہی ہے پورے پیچ کی جو کہ ایسی نظر آ رہی ہے اور یہ وہ ایس ٹی ایمل ہے جو کہ ہمارے براؤزر کے سمجھ میں آئے گی تو بنانے کے لئے ہماری آسانی کے لئے اس نے ہمیں ایسا جو ہے یہ ایڈیٹر دے دی ہے لیکن پیچھے وہ اس کی ایسی نظر ہی جنریٹ کر رہا ہے تاکہ وہ براؤزر کو سمجھ میں آئے تو ہمارے براؤزر یہ جو ویب سیٹ دکھا رہا ہے یہ اس ایس ٹی ایمل کی ویسس پہ دکھا رہا ہے تو جو بھی ہم نے یہاں پہ چینجز کر رہے اس کے لئے وہاں پہ ایس ٹی ایمل خودی جنریٹ ہوتی گئی تو ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ سب سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ یہ اس ٹی ایمل اس لئے کیسے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ چاہے ہیں تو آپ ڈریکٹل اس کے اندر بھی چینج کر سکتے ہیں یعنی میں نے کلک اوپن لکھا تھا میں اس کو اگر اوپن کے لئے کر دوں کلوس اور پھر میں کمپوز ویو میں آ جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی یہ چینج ہوگا ہے تو جو بھی چینجز کرتے ہیں وہ اس ٹی ایمل میں apply ہوتے رہتے ہیں اور جو بھی اب اس ٹی ایمل میں چینجز کرتے ہیں وہ یہاں پہ apply ہوتے ہوتے رہتے ہیں کو get دونوں ایک ہی چیز کا ایک سمجھلیں کے front or backend ہے تو جو بھی چیز اب یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اس ٹی ایمل میں apply یہ چیز ہے اس کے اندر لیکن آپ کا تعلق اس سے اتنا نہیں ہے اس ٹی ایمل سے اگر آپ اس ٹی ایمل آپ، اس ٹی ایمل آپ سیخنا چاہتے ہیں اگر سیر haham Movían asked یہاں سے بھی چل سکتا ہے تو اگر آپ نے کوئی لنک وغیر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اپنی پوسٹ کے اندر اور ڈیفرنٹ بیسکلی آپ ساری چیزیں یہاں سے ایڈ ویڈیو وغیرہ کے لیے اگر کوئی ایڈ ویڈیو وغیرہ سپیشل کریکٹر ایڈ کرنا ہے وہ یہاں سے کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بیسکلی یہی ہوتا ہے ایک ایک کانٹنٹ میں تصویریں ہوتی ہیں ویڈیوز ہوتی ہیں ایموڈیز ہوتے ہیں یہی چیز ہو سکتی ساتھ اور کچھ نہیں ہو سکتا لنکس ہو سکتے ہیں کلر وغیرہ آپ سارے ٹیکس کے یہاں سے سینج کر سکتے ہیں تو وہ جو بھی چیزیں آپ کرنا چاہیں اس طریقے سے اپنی پوری ایک پوزٹ آپ اپنے حساب سے الائیمنٹ وغیرہ اس کے اچھی سی موڈیفائے کر سکتے ہیں تو اب اگر میں اس کو پبلش کر دوں تو یہ ہماری ویب سیٹ پر پھر نظر آنے لگے گی میں اس کو مین پیش پہ جاتا ہوں ویب سیٹ کے تو دیکھیں یہ بھی ہماری پوز جو ہے یہ نظر آ رہی ہے یہ ہماری پچھلی پوزٹی لیپ ٹاپ والی اور یہ جو ہے ہماری ابھی جو ہم نے نئی پوزٹ آئیڈ کری ہے یہ وہ نظر آ رہی ہے تو میں اگر اس پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ ہماری ڈیٹیل اس کا پیش کھل جائے گا اور یہ ویڈیو جو ہم نے ایڈ کری تھی یوٹیوب کی وہ اس طریقے سے یہاں پہ نظر آ رہی ہے ویڈیو اور اگر میں اس کو پلے کر دیتا ہوں تو یہ یہی پہ ڈیریکل میرے پیج میں پلے بھی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنی اچھی اور پاورفل چیز ہے اور آپ جائیں تو اس پر کلک کر کے یوٹیوب کی پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈیریکلی تو آپ اس سے سوچیں کتنا کوئی کر سکتے ہیں آپ کوئی ٹوٹرل بنا کر دال سکتے ہیں آپ کو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں تب ساتھ ساتھ اس کی تصویر ویڈیوز کر کے ایک بہت اچھے طریقے سے پورے اپنا آرٹیکل یا اپنا ایک پوسٹ بنا سکتے ہیں